تم اسے اس حالت پر چھوڑ کر چلے جاؤ گے جب وہ موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے ہر کے ذہن کاغان شورد ہم جا رہے ہیں میری بات سنو لڑکے میری بات سنو اسے یہاں اکینا چھوڑ کر مچ جاؤ تمام یہ رغمالیوں کو زندہ سلامت بازیاب کرانا ہوگا اور انہیں ایسا سبق سکھانا ہوگا کہ آئندہ کبھی بھی اس طرح کی جرت کرنے کی ہمت نہ ہو ٹھیک ہے سر ایسا ہی ہوگا تم کسے بھیج ہوگے وہ غلیس گاؤں میں کتوں کی طرح آزادہ نہ گھومتے ہیں کیونکہ انہیں روکنے والا کوئی نہیں لیکن اب میں انہیں بھیجوں گا جو بھیڑیوں کی مانند ان کتوں کو اس طرح چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے کہ ان کتوں کو بھی اپنے کتے پن پر شدید افسوس ہوگا سر پھر انہیں پتا چلے گا کہ اس علاقے میں کس کا راج ہے اللہ تمہاری مدد کرے بولیے کیپٹن ٹھیک ہے سمجھ یہ سر جیسا آپ کا ہے کرنل تھے آج رات ایک آپریشن ہے ہم اس کی تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے سر کہاں اب میں ترکی کے پاس لاکھوں سپائی ہیں تم بیٹھ جاؤ وہ وہاں زندگی اور موت کی جنگ لڑائی ہے یہاں ضرورت ہے تمہاری بیٹھے رہو مجھے چانا ہوگا متنازہ ماہر تعلیم کے خلاف بمباری حملہ اور ماہر تعلیم آسیا اسکانائکی زندگی اب تک کشمکش کا شکار آنڈان صاحبہ آنڈان صاحبہ آنڈان صاحبہ آئیش آئیش محمد عارف صاحب یقین کریں آپ کی آواز سنکر بہت ڈر گئی تھی میں کیا ہو گیا ہے پاشا آپ کو ہاں او خدایہ او خدایہ آپ ڈر گئی تھی آپ ڈر گئی تھی یہاں آپ ہی تو میری کمانڈنگ آفیسر ہیں میں تو آپ کے حکم پہ چلتا ہوں آپ کہیں تو سوتا ہوں جب اٹھنے کا کہیں تو اٹھ جاتا ہوں ہاں حتیٰ کہ آپ کی بنائی ہوئی بد مزا بد ذائقہ چائے بھی پی لیتا ہوں نہ ہی پیسٹری کھاتا ہوں اور نہ ہی کوئی اور ایسی چیز میں تو بس وہ بکواس سے بروکلی ایسے ظاہر کرتا ہوں کہ آپ کے بروسل کی سبزی اور آئل فری سلاک مجھے بہت پسند ہے مجھے اس سے کوئی مسالہ نہیں ہے لیکن ہندان صاحبہ آپ میری بیٹی کی عمر کی ہیں آپ میرے ساتھ ایسا کر بھی کیسے سکتی ہیں شرمانی چاہیے آپ کو شرمانی چاہیے پاشا دیکھیں میں ایسے آپ کو میں کیسے مجھے پتا نہیں چلا اس بارے میں مجھے جواب دو جب یوں میں حساب آئے گا اور سور پھوکا جائے گا تب کیا میں اس ڈائنوسور پارک میں سو رہا ہوں گا ہندان صاحبہ مجھے اس بات کا جواب دو ایسے کیسے ایسے کیسے مجھے اس سے لا علم رکھا گیا جواب دو میں آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن یقین کریں مجھے بتانے کا موقع ہی نہیں آپ مجھے اسی وقت کیپٹن بوزوگ کے پاس لے کر جا رہی ہیں میں ابھی اسی وقت اس نوجوان سے ملنا چاہتا ہوں ابھی اور اسی وقت آپ مجھے سال ہے أمین ہمارا ساتھ کیا کریں گے اور بابا بابا کا کیا ہوا ہوگا وہ چھیک ہوں گے بیٹا پریشان مت ہو وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے امی مجھے نہیں معلوم میری جان مجھے نہیں معلوم وہ یہاں آ کر ہمیں جانوروں کی طرح پسند کریں گے جن پر ان کا دل آ جائے گا انہوں نے پاس رکھ لیں گے اور باقیوں کے ساتھ جانوروں سے اسے سلوک کریں گے اور انہوں نے مندی میں لے جا کر جانوروں کی طرح فروخت کر دیں گے پیٹے تم کیا کر رہی ہو ایسا مت کرو نا میرا سای پہلے سے ڈھکا ہوا ہے اور میں ان کا کوئی حکوم نہیں مانوں گی جب ہمیں مرنا ہی ہے تو بہتر ہے ابھی مر جاؤں بیٹا ایشا ایسا مت کرو نا بلکل نہیں ان سب کو باہر نکالو اور آجو یا کہ ہے یا کہ ایسا مرد کا بٹا بٹا یا کہ ہے یا کہ ایسا ایسا ہمہمہ ہمہمہم ہمہمم اسے اندر لے جاؤ آجو بشیر تم بھی چن لو دے دے اسے اندر لے جاؤ میرے بچھی کو کھا لے جا رہے ہو تم لوگ تم لوگ انسان نہیں شیطان ہو شیطان ہو تم لوگ تم نے نکاب کیوں نہیں کیا ہوا میں تم سے بات کر رہا ہوں خدا تجھے غارت کرے جاہل انسان تم انجام بھوکتنے کے لیے تیار ہو جاؤ تم صرف بچوں پر اپنا زور چلا سکتے ہو یہ بال اور داری تم نے خود کو مر دکھانے کے لیے رکھی ہے لیکن تم اندر سے کسی پاگل کتے سے کم نہیں ہو جاہل اور جلدی تم کتے کی موت پر ہوگی اسے اپنے ساتھ لے لو جب سب سے الگ رہی گی تو پتا چلے گا اگر تم سب میں سے کسی نے بھی اگر تم میں سے کسی نے بھی ہجاب اتارا تو وہ مرے گی چلو بشیر شروع کرو اس تیر کو دیکھو وہی تیر تمہاری تقدیر کا فیصلہ کرے گا تقدیر خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس تیر میں نہیں جہنم میں جاؤ کتے جلاؤ تیر لے جاؤ اسے وہاں ترک اورتوں آئیشہ بہن فاطمہ بہن مریم بہن سنا بہن گلو بہن دنیا کے بہادر مردوں کو جنم دیا ہے تم لوگوں نے اب تم لوگوں کو موت کا بہادری سے سامنا کرنا ہے درنا نہیں تم نے در پہ کابو رکھنا ہے ان گیڑڑوں کا بہادر شین ہی بن کر سامنا کرو خدم کر دو سب کو اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تمہارا بکواز بن کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے رک جائیں ہاندان صاحبہ کو پوز آ رہا ہے کیا آپ کا دورہ مکمل ہو گیا ہاں ہو گیا آپ کیسی ہاندان صاحبہ ٹھیک ہوں شکریہ میں کیپٹن سے ملا مجھے اس بچی کے لیے بہت دکھ ہے کپوز ہم سبھی بہت افسردہ ہے باب بہت افسردہ آپ ارام سے بات کر لیں میں انتظار کرتی ہوں یہ کس کا کام ہے ابھی ہم جاننے ہی پر لیکن یہ کام کسی پیشاور نہیں کیا ہے جس نے پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا اب ہماری زندگیوں میں ایسا لفظ آ گیا ہے پیشاور اور دنیا ان جیسے بدبختوں کے ساتھ رنگ رہی ہے وہ آپریشن پر جانے کے لیے تمہاری پرمیشن مانگے گا کون کاغان آپ کو کیسے مانگے گا بس بھی کرو کو پوز ہم دونوں اس دور سے گزر چکے ہیں چنو اگر تم گیدڑوں کے شکار کینے شیر کو بھیجنا چاہتے ہو تو اسے بھیج دو کیونکہ وہ زخم کھایا ہوا ہے کو پوز ایک زخمی شیر کے آگے کوئی جم کر کھڑا نہیں ہو سکتا ان گیدڑوں کو دوسری محلت نہیں ملے گی اگر تم انہیں سزا دے کر مثال قائم کرنا چاہتے ہو تو اس زخمی شیر کو ان کے سامنے بھیج دو دیکھو وہ آ رہا ہے آرے ہاندان صاحبہ لے چلے ہمیں بیٹا اپنے مشن پر ڈٹے رہو شکریہ سر ڈٹے رہنا خدا حافظ آسیا کیسی ہے؟ کوئی امپروممنٹ آئی اس میں؟ سر میں آپریشن میں ٹیم کو لیٹ کرنا چاہتا ہوں اگر ان میں بھی ہماری طرح بشری کمزوریاں نہ ہوتی تو میں سوفی سمجھتا اپنے بابا کو آسیا کی اس حالت میں بھی جانا چاہتے ہو آسیا اور ان ساری عورتوں اور ان کے ساتھ بچوں میں آخر کیا فرق ہے؟ سر میرا دل آسیا کو دیکھ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے جب تک مجھ میں سانس ہے اور جسم میں جان ہے میں اپنا فرض ذمہ داری سے نبھانا چاہتا ہوں خیالک نمنا بھائی میری ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی ان کی کنڈیشن بگڑتی جا رہی ہے انہوں نے خون دوبارہ منتقل کیا ہے یعنی ان کے بارے میں اب تک سارے نتائج بُرے آ رہے ہیں بھائی جا رہے ہیں ہم لوگ آپ سن رہے ہیں بھائی آج رات ہم لوگ آپریشن کے لیے نکل جائیں گے ہم سب ساتھ جا رہے ہیں سردار اور میں کمانڈنگ اوفیسر ہوگا کیا کہا کیا کہا تم نے میرے بچے یہ وقت نہیں ہے ان بات ہوگا بھاڑ میں جائے تمہارا وقت پلیز آپ تو پرسکون ہو جائیں ہٹو میرے سامنے سے کیا ساری ترکی کی فوج کم پڑ گئی ہے کاغان ایک تمہارا ہی دوبارہ جانا کیوں ضروری ہے تم اسے اس حالت پر چھوڑ کر چلے جاؤ گے جب وہ موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے چلے جاؤ گے کیا ہرگز نہیں کاغان جلدے تم خیر رکھنا مجھے میری بات سنو لڑکے میری بات سنو میری بات سنو خدا کے لیے میری بات پر دھیان دو تم خدا کے لیے میری بات پر دھیان دو تم اگر آسکیوں کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی اور اگر وہ ہوش میں آ گئی تو میں اسے کیا جواب دوں گی سوڑ ہم جا رہے ہیں کہان بچ جاؤ بچ جاؤ اسے یہاں اکیلا جھوڑ کر بچ جاؤ موسیقی 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 اس کے برقس کچھ کرتے تو مجھے بہت حیرت ہوتی اب چاہے کچھ بھی ہو جائیے نہیں رکھیں گے کافی چرونے انسان ہیں یہ موسیقی تو میرے پار کیوں نہیں پارٹی بیٹا کیوں نہیں پارٹی بیٹا موسیقی 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 لگتا ہی یہاں پر کوئی پارٹی چل رہی ہے لیکن ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں ہمیں بس بھول پہنچانے اور یہاں سے چلے جانا پتہ نہیں تم کیسی سوچ رکھتے ہو ہم یہاں سے فوراں تھوڑی نکل سکتے ہیں ہمیں یہاں رکھنا ہوگا کچھ بات کرنی ہوگی کتنے عجیب ہو تم خیر تم فکر نہ کرو میں بات کرلوں گا کیونکہ تم جانتے ہو میں باتیں بنان میں ماہر ہوں اس کے لایوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے میں یہاں سب سمبھال لوں گا تم جا کے گاڑی پار کرلو تھوڑی در میں واپس آجانا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے میں دے دوں گا تم پریشان مت ہو تم جاؤ سارا انتظام بہت اچھا ہے بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی اپنے طریقے سے تمہیں بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا ہے جی بہت شکریہ بی ام ایم کون ہیں آپ دوان بائندر فروم آدمیس دوان ہوں میں دراصل مجھے آپ کے پاس کرنل ابراہیم کو پوس نے بھیجا ہے اچھا یاد آ گیا تم ابراہیم صاحب کے ساتھ ہوتے ہو اینا ایسے ہی ٹھیک ہے خوش آمدید کیسے ہو تم الحمدللہ شکر ہے اللہ کا میں بلکل ٹھیک ہوں پیا میڈم میرا آج یہاں آنے کا مقصد ہمارے سر کرنل ابراہیم کو آپ کو مبارک بات بھیجوانا ہے انہوں نے آپ کے اس نئے ریسٹرانڈ میں برکت کے لیے نیک تمانائیں بھیجیے اور ساتھ ہی یہ دعا ہے کہ آپ کا یہ ریسٹرانڈ کافی ترقی کریں اور خدا آپ کو ایسے کئی ریسٹرانڈ کھولنے کی توفیق دے سمامی اور یہ پھول میرے کمانڈر کرنل ابراہیم کو پوس کی طرف سے نیک تماناؤں کے اظہار کے طور پر بہت شکریہ یہ پھول بہت خوبصورت ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ خود یہاں نہیں آسکے وہ آتے تو اچھا لگتا یقین مانے میڈم آشکل ان کی بہت زیادہ مصروفیات چل رہی ہیں ٹھیک ہے میں سمجھ گئی کہ جیسے ہی ان کو فرصت ملے کہ وہ کافی پینے چلیں گے میرے ساتھ لیکن تم یہ ان کو ضرور بتا دینا جی میں کہہ دوں گا کہہ دوں گا دوبارہ ملیں گے میڈم ایک بار پھر ساتھ تم بارک بات پیش کرتا ہوں خدا حافظ کھانا انجوائی کیجئے پھر دی دیئے تم نے اوہ بہترین تھا تمہیں پتا تو ہے پیرا لیکن ایک بات بتا دوں تمہیں اس لڑکی کی نظر ہمارے کرنل پر ہے سچ کہہ رہا ہوں میں میری یہ بات اپنے پاس لکھ کر رکھ لو ہو سکتا ہے تمہیں بات میں کام آئے مجھے ہر ایک چیز کا اچھے سے معلوم ہے جانتا ہوں کہ کون کیا چاہتا ہے گاڑی کھاں پارکنگ میں ہے میری بس سے ایک ہی خواہش ہے میری بچی میں اب اپنے پوتے پوتی کا مو دیکھنا چاہتی ہوں کاغان کے ساتھ تمہیں خوش دیکھنا چاہتی یہ کرنل کے بہت زیادہ قریب ہے عیش کرتا ہے حسیہ سے اور ریسٹورنٹ کی اونر شاید کرنل کو پسند کر دی ہے فرسٹ آفیسر کیپٹن کے گھر اکسر جاتا ہے شاید اس کا اس کی بہن کے ساتھ کوئی چکر ہے کیا خیال ہے پارٹی بارٹی کرتے ہیں نشانہ دیکھوں گے ہاں کیوں نہیں ایسے نمون ہے آج بھی بھائے جاتے ہیں موسیقی